مخالفین پر نیب کو استعمال کیا جب اپنا حساب کتاب دینے کی باری آئی تو نیب کا پورے کا پورا قانون ہی بدل دیا تم نیب کا قانون اڑا دو تم اس کے چیئرمن کو ایکسٹینشن دے دو تم اپنے آپ کو اور اپنے بزراء کو اب اتصاب سے نہیں کچا سکتے سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرنا عوام حکومت کا تیا پانچہ کرنے کے لئے تیار بیچے ہیں مریم نواز کا فیصلہ بعد میں جلسے سے دھوا دھار خطاب لیکی راہما بولی اپوزیشن نے تین نسلوں کا حساب دیا عمران خان اہتصاب سے نہیں بچ سکتے انہوں نے نیب کے ذریعے مخالفین سے انتقام لیا اپنی باری آئی تو قانون ہی بدل دیا مریم نواز نے کہا عمران خان نے ایک ہی بادہ پورا کیا پوری قوم کو رولا دیا اور وزیر کہتے ہیں دو کی بجائے ایک روٹی کھالو نواز شریف کے دور میں پیٹرل ستہ روپے لیٹر تھا آج پیٹرل ایک سوٹھتیس روپے لیٹر ہے تو چور کون ہے؟ یہ اتنے بڑے بے حس لوگ ہیں ان کے بزراء عوام کے نوالے گنتے ہیں عمران خان نے ایک ہی وعدہ پورا کیا کہ میں ان کو رولاؤں گا اس نے پوری قوم کو رولا دیا موڈی نے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ مریم نواز کو دیا ہے فاروخ حبیب کا فیصلہ باد جلسے پر سخت رد عمل بولے قوم مریم نواز سے لندن میں احساسوں کا حساب مانگ رہی ہے جنہیں جھوٹ بولنے پر سات سال کی سزا ہوئی وزیر مملکت نے لیگی رہنما کو ریکارڈ یافتہ جالساز قرار دے دیا آج جو پی ڈی ایم کا پلٹ فارن سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے یہ در حقیقت صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس ملک کی بقا کے لیے بنایا ہے اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس جیسے ناال ناجائز اور نالائے حقمرانوں کو رخصت کریں اور ان سے اقتدار چھینے حقمرانوں کو رخصت کرنا ہوگا اقتدار چھیننا ہوگا مولانا کا جوشیلا خطاب بولے روز بروز مہگائی بڑھ رہی ہے قوم سڑکوں پر آئیں تنہا نہیں چھوڑیں گے پی ڈی ایم مستحکم پاکستان کی بنیاد ڈالے گی بلکل کوئی مجھے نزدیک نظر نہ ہے میں تھپڑ بار ہوں گی بہت دو سے پیچھے پیچھے جا سب کیا ہوئے بڑی اپوزیشن کے پاور شو میں بدنظمی عثمہ بخاری کی گاڑی کو پنڈال میں داخلے سے روک دیا گیا لیگی راہنما کو غصہ آ گیا سیکیورٹی عملہ کری بایا تو بھڑک گئی سیکیورٹی اہلکار کو تھپڑ مار دیا مریم نواز کی جلسہ کا آمد پر بھی بدنظمی ہوئی کیپٹن سفدر راستہ بناتے رہے کئی کارکن رکاوٹیں توڑتے نظر آئے صرف گلاز آبادیں وہ ان کی مہربانی ہے پی ٹی آئی کے بہت زبردہ سپورٹر تھے ابھی تو ہماری بھی جوہرنہ توبہ ہو گئی ہے صرف موت سستہ ہے بس اس ملک میں نئے پاکستان نہیں اب تو لوگوں کو نئے قبرستان مل رہے ہیں میرے پانچ بچے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں ہزار آٹھ سو روپے میں گھر لے کے جاتا ہوں میں پیٹرول برواں یا بچوں کو دوں یا اس کا مینٹینیس دیکھ راتوں رات بدل گئے حالات بھڑک اٹھے عوام کے جذبات بلیک آؤٹ ہوا نہ سائرن بجا چھپکے سے مہگائی کا کروز میزائل گرا حکومت نے پیٹرول دس روپے انانچاس پیسے مزید مہنگا کر دیا ایک لٹر کی قیمت ایک سو اٹیس روپے تک جا پہنچی ڈیزل پر بھی بارہ روپے چب والیس پیسے بڑھا دی گئے پیٹرولیو مسنوات کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اثرات بھی سامنے آنے لگے انٹرسٹی بس مالکان نے قرائے پانچ سو روپے تک بڑھا دیئے شرط یہ ہے کہ جو کاسٹ ہے وہ ہم نے پاس آن کرنی ہے ہم اس کے اوپر کوئی ایڈیشن اس وقت نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نے دیکھا دس روپے بڑھی ہے وہ اس لیے کہ اتنی ہی قیمت جو ہے وہ اوگرہ نے کہا ہے انٹرنیشنل پرائسز میں بڑھی ہے اتنی ہماری خوص پڑی ہے باقی ملک نے وہاں اس کے اوپر بھی کچھ ایڈ آن کر رہے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم نے کہا نہیں اس وقت جو ہے دس روپے بڑھی جائے تو ایڈ آن تو کر ہی نہیں سکتے ہم تو کچھ نہیں کر رہے عالمی منڈی کے مطابق قیمتیں بڑھانا پڑی پیٹرول جتنے کا آئے گا اتنے کا بکے گا خطے میں سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوگا تو ہم بھی کر دیں گے وزیر خزانہ سے وزراء تک اور حکومتی ترجمانوں سے مشیروں تک نظرانداز کر رہے ہیں عوام کے جذبات دے رہے ہیں رٹے رٹائے بیانات میں کہتی ہوں وڈیرہ باپ ہے وڈیرہ اس گاؤں کا باپ ہے اور باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں اچھا فیصلہ کرتا ہے تو کیوں نہ ہم اس باپ سے بھی رجوع کر لیں کہ اگر وہ باپ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے اور ان کو ایک اچھا انصاف مل سکتا ہے تو سندھ چائل پروڈیکشن حکومت سندھ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سنتا جا شرماتا جا رکنے سندھ اسیمبلی مبینہ زیادتی کا شکار لڑکی کو ملزمان سے صلاح کا مشورہ دینے لگی وڈیروں کے گنگ گانے لگی چودہ سالہ لڑکی کو دو ماہ پہلے پنو آکل کے قریب باعثر ملزمان نے مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا پولیس چار ملزمان کو گرفتار بھی کر چکی ہے کراچی کے سیول اسپتال کی انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ کراچی کی خاتون کی لاش لڑکانہ پہنچا دی لیاری اور لڑکانہ کی دو خواتین کا انتقال ہوا اسپتال انتظامیہ نے لاشیں بدل دی غلط برسہ کے حوالے کر دی پرانی دشمنی کی آگ نے دو بھائیوں کی زندگی نگل لی پتوکی میں ملتان روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اندھادن فائرنگ کر دی دو بھائی جان سے گئے پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ڈالرز کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف ایف آئیے کا کریک ڈاؤن نیشنل بینک کے ہیڈ آفیس پر چھاپا ایک نائب صدر کو حراست میں لے لیا خاتون افسر سمیں تین افسران چھاپے سے پہلے ہی فرار ہو گئے چھے سو انیس ارب روپے کی لائیبیلٹی امپوز ہوئی تمام شگر انڈسٹری کے اوپر ایٹی نائن ملز ہیں ٹوٹل اب ان تمام ایٹی نائن ملز میں سے کچھ ملز ایسی ہیں جن کا آرڈٹ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا شگر ملز نے بلیک میں چینی بیچی چھے سو انیس ارب روپے کا ٹیکس بچایا مشیر بڑا احتساب شہزاد اکبر کا انکشاف بولے آئندہ سیزن سے گنے کی خریداری کو آن لائن کریں گے شگر ملز کی نگرانی کریں گے سٹے بازوں کا کاروبار بند کروائیں گے انکوائریز اور گرفتاریاں بھی شگر مافیا کو لگام نہ ڈال سکی کراچی میں چینی کی قیمت بے کابو ہو گئی دو دن میں ہول سیل مارکٹ میں پانچ روپے کلو تک مہنگی ہو گئی نبی مہربان کی آمد کا جشن ماہ ربی الاول کی بابر کا تقریبات اسلامباد میں سرکاری سطح پر محفل سما کا انعقاد سرور کونین کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے علی زہدی آزم سواتی اور شہباز گل سمیت گئی حکومتی شخصیات نے شرکت کی مرے ہوئے کو سو درے لاہور میں ڈینگی کا پھیلاؤ خوفناک مگر سپریے کرنے والی گاڑیاں خراب پھر بھی لاکھ روپے کا فیول پی گئی گاڑیوں سے سامان تک نکال لیا گیا ٹاؤن ہال میں کھڑی بیکار گاڑیوں کی جالی مرمت کے لاکھ روپے کے بلز بھی وصول کر لیے گئے وزیر سہت یاسمین راشد کا نوٹس سپیشل سیکرٹری سے ریپورٹ طلب چھوٹے مچھر کے بڑے وار لاہور میں کیس ہو گئے ساڑھے چار ہزار اسپتالوں میں ڈینگی وارڈز بھر گئے تائیس مریضوں کی جان جا چکی اسلامباد میں ایک سو باون راولپنڈی میں چھا سٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے خیبر پختونخواہ میں دو سو انتیس مریضوں میں تصدیق ہو گئی لاہور کے بچے زہانت اور قابلیت میں آگے نہیں بہت آگے نکل گئے میٹرکی امتحانات میں سات سو سے زائد طلبہ نے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبرز لے لیے چیئرمن بورٹ کا کہنا ہے لازمی مزامین کے نمبرز پورے آتے ہیں دیگر مزامین بھی پورے نمبرز دے دیے گئے ساتھی معاملے کو دیکھنے کا بھی کہہ دیا ایبٹ آباد کے اسپتال میں خاتون کے خان سات بچوں کی پیدائش چار بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اسپتال انتظامیہ کے مطابق خاتون اور بچے صحت مند ہیں